موسیقی 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 دے رہے ہیں ہم لوگ انہیں ہر گھر میں گھڑا لگایا ہندوستان کا ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم ہندوستان ہی ہیں اور کٹر ہندوستان ہی ہیں آج ہمارے لوگ دو دو ساسوار سے قابل سے ہماری دو دو تین تین پیڑیاں یہاں خزا چکی ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں آج ان کو کہہ رہے ہیں یہ زمینیں چھوڑ دیں ہماری ساری زندگی کی پونی وہاں لگی ہوئی ہے ہم نے سب کچھ لگایا ہوا اس پر ہمارے مکان بنے ہوئے ہیں ہماری وہ جو حصے کی زمینیں وہی ہیں آگر یہ لوگ زمینیں واپس دیتے ہیں تو ہمیں جا پھانا جنگی شروع ہو جائے گی ایک بھائی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا دوسرا کہیں دوسری زمین پر جو سرکار اس کو لاٹ کیا ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے یہاں روشنی بھی آئی ہے روشنی بھی ایک سرکار ہے لائی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ یہ بلکل ہی غلط ہے ہم اس کو بلکل مرداشت نہیں کریں گے آپ کو ہمارا مقابلہ کرنا پڑے گا ہم خون کا آخری کترہ بھی دیتے ہیں آپ کو کھانا بدوش بنانا چاہتے ہو ہمیں آپ لوگ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں نیاق قانون لائے ہیں اس وجہ سے ہمارے بچے ڈسٹرپ ہو گئے ہماری بچوں کی پڑھائیوں پڑھا سر پڑھ رہا ہے آج میں بتانا چاہتا ہوں کچھ کو کتنا مجمور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے ہم ان بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے ہم کس بھائی کے ساتھ جگڑا کریں گے کس کے ساتھ بھی کہیں گے آپ مجھے دو مجھے میں یہاں مقابلہ لائے ہیں یہ بلکل ہی غلط ہے بلکل ہی بلکل ہی برداشت کے باہر ہے ہم اس کو بلکل نہیں مانیں گے ہم اس کو بلکل نہیں مانیں گے سرکار اپنا کانون جو ہے یہ جو گندہ کانون جو ہے باہر پر ہمیں تنگ کر رہے ہیں باہر پر جو ہے اس کو وہ آپ تھی کہاں سرپانی صاحب نے یہاں تجربے کر رہے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں ہم لوگوں پر ہم نے انیس سو سنتالی میں بھی آپ کا ساتھ دیا سکسی فائم میں بھی آپ کا ساتھ دیا انیس سکتر میں بھی آپ کا ساتھ دیا اور اس میں ٹیلزی کا بھی مقابلہ کیا ہم نے ہمارے پاتر کے لوگوں نے مقابلہ کیا استفان کے ساتھ آج ان لوگوں کو خانہ بدوش کرنا چاہ رہے ہیں آج ان کے بچوں کو روزی چھیننا چاہ رہے ہیں آپ یہ بالکل ہم برداشت نہیں کریں گے ہم الٹی میٹم دیتے ہیں آپ یہ جو خانہ کرنے یہ واپس دینے واقع ہیں ازاز ہندوستان ازاز ہندوستان ہندوستان گنڈا گردی نہیں جلے گی چور بزاری نہیں جلے گی ہم کیا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ قانون واپس نہیں لیا تو آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں تو وہ لوگوں کو کسی بھی کہنا چاہتا ہوں سوشی میڈیا کے ذریعے کہ آپ لوگ اپنے اپنے حق کے لیے باہر لکھ لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے خون کا آپ ہی کتا دینے کے لیے کیا ہے یہ بالکل ہی بتا ہی نہیں ہوگا آپ لوگ ہمارے بیچ میں آئے ہم نے آپ کا ویلکم کیا آپ کی سرکار کا ویلکم کیا ہم نے ایک چھوٹے سوٹے سوٹا دنوں کو دیا دس پتہ دنوں کو کچھ لوگوں نے جائن کیا اور آپ نے اوپوں سے پہکے ہی دے دیا ہمیں یہ اور بھائی آپ کے ساتھ چھوٹا سوٹا دیا آپ کو خاص نہیں دیا ہم نے تو آپ نے ہمیں بہت بڑا پہکے ہی دے دیا کہ آپ کی زمینوں پر بلڈوزو پھرے گا آپ کے گھروں پر بلڈوزو پھرے گا اللہ تعالی نے ہمیں تاک دیا یہاں ہندو مسلم سکھتا ایک ہی ہم ہم لوگ سب یہ جو پالٹی پالٹکس کی بات کی وہ ختم ہم سب ہی مطین ہیں کہ وہ ڈیشن کنفرنس کا ہو یا وہ پی ٹی بڑا ہو کہ وہ کسی جماعت کا ہو ہم سبھی ایک ایک ہی صاف میں کھڑے ہیں سبھی لوگ لوگ میں آپ لوگ سے اقین کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر کہیں بھی کوئی شہر شہر ہو کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو ہم لوگ وہاں کھڑے ہوں گے آپ کے سامنے چانہ بچانہ جو میرے وہ ہے یا ہمارے سیاسی نمانگے ہیں جو وہ اندر بیٹھ کر وہ سوشل میڈیا پر وہ وہ تکلیریں چھوڑ دیں ہاں اندر بیٹھ کمرے میں بیٹھ کر پانچ ادنی گولے کا دو ادنی گولے کا سوشل میڈیا پر جو بات جاتے وہ چھوڑ دیں آپ کو لوگوں کے سامنے آنا ہے آپ کے سڑکوں میں بیٹھ رہا ہے اور ہم نے آمنے سامنے مقابلہ کرنا ہے ان کا بیادہ تمام اُس ساتھیوں سے جو سوشل میڈیا میں اندر کمرے میں بیٹھ کر وہ بیانبالی کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں آمنے سامنے آئیں آمنے سامنے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم سرکال کا مقابلہ کریں جائیں بلکل اکتی طور پر ہم مرداشتی کریں گے اور میں سارے سب سے حفیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو ہے آپ لوگ اپنے دائیں دائیں آپ نے لوگ ابھی ہمارے لوگ کے ویر نہیں ہیں کچھ لوگ چھپ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم سامنے آئے بتا نہیں میرا بلک بھی لائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تفاہد آپ پر آ چکا ہے اور آپ نے مقابلہ کر رہے ہیں مطید ہو کر اور ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم سرکار بنائیں گے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ریاست جمعوں میں سرکار بنائیں گے اس سے آپ کا کچھ نہیں بننے والا اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں بننے والا جہاں لوگ مطید ہو کر ایک سیٹ چلیں گے اور آپ کا نام اور نشان قائب ہو جائے گا بیدے آف لوگو سے اپیل کروں گا آپ یہ گھر چھوڑ کر ہم نے ایسیل صاحب سے گناہ ہے وہ ممرنم دنگر یہ ہارے صدق صاحب مادم زیدہ جی ہے نظیر صاحب ہیں تو میں آپ سب سے بے خواف کروں گا ہمیں شوڑ کر آپ حدہ چلے گے ہم دیکھیں اور ایک آواز دستازہیر خان سامنے جادی ہے تو میں ایک میرا کے دستے زیادہ کا رہو باکتا ہے عزاز ہندوستان ہم کیا چاہتے ہیں ناوے مسیم صاحب مسیم صاحب آگے بڑھو کوئی سنجوتہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بلک ہمارا ہے ہندوستان میری شام ہندوستان آپ کی شام ہندوستان آپ کی جان ہندوستان میری جان اس ملک کے لیے جس ملک کے لیے اتنی بڑی کربانیاں ہم نے دیئے اور ریاست جمع کشمیر کے اندر سب سے زیادہ کربانیاں ریاست جمع کشمیر کے اندر ہوئی ہیں کیا آج دلی اس بات کو بھول گئی ہے اور اس حد تک پہنچ گئی کہ بھائی ہم لوگوں کو جاڑیں گے گاؤں سے جاڑیں گے شہروں سے جاڑیں گے جوپری والوں کو جاڑیں گے آج ہم اس لیے گتھا ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک نیا پروگرام جو آگے آنے والے دلوں میں کرنا ہے جو جو سرکار آگے بڑھے گی میں آپ سب کو مطلب کرنا چاہتا ہوں آج کہ اگر جینا ہے تو غیرت سے جیو غیرت سے دیو بے غیرت کی جن کی جو جینا ہے وہ بالکل حرام ہے آج میں کہوں کہ یہ زمین ہماری قانون تمہارا نہیں چلے گا اور اس کو انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے میں آج آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آنے والے دلوں کے اندر جو کمیٹی ہے پیار آئی سینے سکیزم کی وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہمیں یہ خیتہ پیر تنجال کا پورا فیصلہ ہوگا مینڈر کے اندر نہیں فیصلہ ہوگا اینٹ سے ہیٹ بچ جائے گی میں یہ بات کہوں آپ سے کہ سرکار یہ نہیں ہے تو ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں آج تو ایک گجر اور پہاڑی کا کوئی آقنات نہیں ہے آپ نے وہ فارمولہ بھی لگا اور آج اللہ کے فضل اس کی شروعات ہو چکی ہے میں یہاں پہ یہ کہوں کہ آپ میں ان کے لیے سردار رفیق حسین خان صاحب کے لیے اللہ ان کی محفرت کرے میں یہ کہوں آج ہزاروں رفیق خان مینڈر میں موجود ہے آج ہزاروں لال محمد صاحب مینڈر میں موجود ہے آج ہزاروں لال محمد صاحب مینڈر میں موجود ہے کوئی یہ بات نہ سوچے کہ بھائی ہم نے تقسیم کر دیا ہے واللہ خدا کی قسم ہم تقسیم نہیں ہوئے ہم تمہارا تمہارا دیکھ رہے تھے ہم تمہاری تقریب کاری دیکھ رہے تھے ہم تمہاری مکاری دیکھ رہے تھے تمہاری مکاری ہمارے سامنے نہیں چلے گی نہ ہم چلنے دیں گے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ دیکھئے جس ملک کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانیہ دیئے پورے پاکستان کے گولے ہمارے لیے تو زمین تمہارے باپ کی ہے کہ ہم تمہارے باپ کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے ایک بڑے پیمانے کے لیے اتیار ہونا پڑے گا جس طریقے سے انہیں ہمارے لیے انتظام کر کے رکھے ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے سات دن پہلے ایک آرڈر آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے جتنی بھی کارچ رائی لینڈ ہے یا جو روشنی کے تحت جو زمین لوگوں کو دی گئی تھی اس کو واپس لینا یا سٹیٹ لینڈ ہے اس کو واپس لینا ہے ہم نے اس فیصلہ کا حیر مقدم کیا تھا لیکن کس حد تک ہم نے یہ کہا تھا جو لوگ جو واقعہ ہی لینڈ مافیا لوگ ہیں جو گرینڈ ریبر لوگ ہیں جنہوں نے گریب کی ہوئی ہے ان سے واپس لیجئے ہم نے کسی طریقے سے یہ نہیں کہا تھا جو ہمارے گاؤں میں ہمارے دیہاتوں میں جن لوگوں میں پاس پانچ مرلے دس مرلے پچیس مرلے یا چالیس مرلے کا پلات ہے جس پہ اس نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے جس سے اپنی سبزی بھی کماتا ہے اپنی روزی روٹی بھی کماتا ہے اپنے بال بچے کو بھی پالتا ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ زمین واپس لیجئے ہم نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے سو سو کنال دو دو سو کنال ہزار ہزار کنال زمینیں بیٹ دی ہیں وہ واپس لیجئے وہ بزاروں میں دیکھئے جمہو شہر دیکھ لیجئے گانی نگر سے شروع ہوتا ہے تو کٹا نگر تا ہے یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سٹیٹ لینڈ ہے سرکار نے کورٹ میں ایفیڈیوٹ فائل کیا اور یہ کہا کہ ہم جو بھی ابھی تک سرکاری حکم نامے ہیں یا جو بھی سرکار کی طرف سے اس زمین کے اوپر ساتھ شہر شاہر نہیں کریں گے کون سے ہونی زمین جو جس کی روشنی ایک کی تحت ابھی کورٹ میں ریویو پیٹیشن چل رہی ہے اور سرکار ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ کتنے ہر تیسرے دن ہر ایک ہفتے کے بعد ایک مہنے کے بعد یہ جمہو کشمیر کی عوام کے لیے ایک تازہ ایک نیا زہم جو دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر تجربے جو کیے جاتے ہیں ہم اس کے بالکل خلاف ہیں اور ہم یہ کبھی نہیں چلنے دیتے ہیں چلنے دیں گے میں ان کی باتوں کی تائید کرتا ہوں جس طرح وسیل صاحب نے کہا کہ روشنی ایک کے تحت جن لوگوں کو زمینیں آلات ہوئی ہیں کیا وہ سرکار نہیں تھی اس زمانے میں جس وقت تو اس نے ایک نیرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا ذکاس لیکن لاس میں جو لاس تھا وہ یہ بھول گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سب کا ستے ناس لاس میں ہم لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں انہوں نے کہا سب کا ستے ناس اور آج یہ ستے ناسی کی طرف جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہم غمرا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہ گنگے بیارے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کو ہم واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں یا جیسے ہندوستان کیے لوگوں نے گلتی کر کے اس کو چیئر پر بٹھایا ہے اور یہاں جمع کشمیر کے اگر آپ نے علاج خراب کروانے ہیں اپنی مہو بینوں کے گھر جڑانے ہیں تو آپ ان لوگوں کو یہاں پر جمع کشمیر کے اندر جوا ہے موقع دیں اسی شیئر کی لائق میں میں کہوں کہ اگر ہم یونائٹ ہو کر اس کا مقابلہ کریں تو کوئی بڑے سے بڑا بھی زوراور بھی ہم پرحالی نہیں ہو سکتا یہ یہ نہ سمجھے کہ ہم غریب لوگوں سے جن کا گزارہ ہی ان زمینوں پر ہوتا ہے جو مال مویشی اور بینے پال کر اپنے وال بچوں کا پیٹ بڑھتے ہیں اور اپنا گزارہ کرتے ہیں ان سے زمینیں آسانی سے لے لیں گے جہاں پہ وہ بات ہونے والی نہیں آپ سب ہی یونائٹ ہو جائیں رکھت ہونے کی ضرورت ہے جو یہ ارڈر کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ال جی صاحب جو کہ ایک سیاسی انسان ہے جو سیاسی میدان میں بڑے دی قدر بھی ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں اور ال جی صاحب سے ایک زالش کرتے ہیں کہ آپ اسٹرائٹر کو رد کیجئے بھرن ریبوب کر دیجئے اگر آپ عوام کو ساتھ جوڑنا چاہتے ہو کہ برنہ یہ عوام جمعو کشمیر کے اس چیز کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی تیار ہوں گے بلکہ نہ کسی ازمائی اس میں ڈالیے تو بہتر ہے ایک آس طریقی جمعو کشمیر کو یہ تجربہ کا بنا کے یہاں پہ کرنا کیا چاہتی ہے ہمارے لوگوں کے پاس ایک کنال دو کنال یہ دس مرلے زمین ہیں ان کو وہ لے کے کریں ہیں کہ ابھی یہاں بہت تظمین پڑی ہے انہوں نے جب ہماری سٹیٹ کو ہمیں بہت بڑے بڑے فرام چکھائیں کہ ہم یہاں پہ جوہاں انڈریسٹیز آئیں گے دودھ اور شاید کی ندیوں بہیں گی لیکن آج تک ہمیں ملا گیا ایک بچوں نے پڑ پڑ کے ڈگریوں کے امبار لگا دی ہے ایک بھی اپوائنٹ میٹ یہ نہیں کر سکے جب اخباروں میں اشتہار آتے ہیں اپلیکیشنیں لگتی ہیں انٹریو ہوتے ہیں تو اس کے بعد تیسے دن نیوز آ جاتی ہے جن لیسٹ کو کینسل کر دیا گیا کیونکہ سکیم ہو گیا ہے لیکن آج تک نوم کو سکیم کرنے والا پکڑا گیا اور یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں اسی تجربہ کا بنانا چاہتی ہے لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے عوام کی دکھتی رہز کو چھیل دیا ہے کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اس کی باہر چھڑو گے زمین میں چھڑو گے راستے میں چھڑو گے تو وہ گھر کی طرف جائے گا لیکن جب اس کا چھڑ چین ہوگے تو وہ تنگ آ کے روڑ پہ آئے گا اور یہ ہر تسین میں انہوں نے کوئی دس ہزار پندرہ ہزار کمبو کو جو ہے وہ گھر کرنے کی کوشش کی ہے اگر یہ لوگ روڑ پہ آگئے دو تین باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی سرکار ہم چنتے خالی کس لیے اپنے عوام کی گولمنٹ کے کام کے لیے ہماری زمینیں ان کو ادر سے دکھائی دے گئے گاؤں کے بیچ میں لیکن میں یہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کی روڑوں کی کیا حالت ہے اس کے بعد ہماری بے روزگاری کتنی ہے مہنگائی کتنی ہے کوئی بھی پینچ یا سرپینچ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آواز ہماری سرکار تک پنچائے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری عوام نے چنے ہوئے نمائندے ہماری عوام کے جو ہیں پینچ سرپینچ ہمارے جمہور کشمیرے تو اسمبلی لیکشن کروا نہیں رہے لیکن ہمارے پینچ سرپینچوں کی بھی بات جو ہے وہ بھی ہماری سرکار نہیں سن رہی ہے ہمارا بھارت دیش ایک بہت بڑا مہن دیش تھا اور دنیا میں یہ سیکلریزر زمرے میں ایک بہت بڑا ملک جو ہے آپ نے آپ کو کہنا سا اور اس ملک کے اندر مختلی مذہب کے لوگ مختلی فکروں کے مختلف طبقات کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں برحال میں یہ کہوں کہ جب سے بارتی عدلتہ پارٹی پرائم منسٹر موڈی صاحب کے جب سے یہ حکومت سمالی ہے تب سے اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا گیا اور لوگوں کو ٹپو اور ٹپو میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا اور ہمارے اس علاقہ کے اندر اس ریاست کے اندر جو ہے پانچ گھر دوزر انیس کو ہماری ریاست کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا گیا اسی طرح یہ اپنا جو ہے زمین جو اس وقت ہماری زمین مادہ بطن ہے اس کے لئے ہم حفاظ کریں گے اور اپنا خون جو ہے وہ دینے کے لئے تیار ہیں گورنمنٹ سے ہماری یہی پرزر اپیل کی جاتی ہے اور گزارش کرتے ہیں ہم کہ آپ اپنا آرڈر جو ہے اس کو واپس لیجئے کیف سیکری صاحب آپ باہر سے آئے ہیں مادر وطن کے محالک ہم ہیں انگرستان کا جھنڈا یہاں پارڈر پر اٹھانے والے ہم ہیں ہمیں ہم آج آج مادہ ڈالیے ہم دوبارہ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا آرڈر جو ہے اس کو کینسل کیجئے اور ان لوگوں کے ساتھ چھے خرمات کیجئے ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہوگا یہ گریب عوام جو پارچہ سٹکو پر نکلے گی تو آپ کو سمالنا مشکل ہو جائے گا میں اسی پر اتفاق چاہوں گا شکریہ بدا